فلم انڈسٹری ہو یا پولیٹکس جایہ بچن ہمیشہ چرچہ میں رہتی ہیں خاص کر اپنے سٹیکٹمنٹ کی وجہ سے ابھی کچھ دن پہلے ان کے ایک سٹیکٹمنٹ پر پالی امنٹ کے اندر باوال ہوا تھا اب انہوں نے سلیم جعوید کو بتمیز کہہ کے ایک نیا بیوات کھڑا کر دیا لیکن سلمان خان جو ہمیشہ انڈسٹری میں اپنے بڑھوں کا بہت ریسپیکٹ کرتے آئے ہیں انہوں نے اس بات جایہ بچن کو مور توڑ جواب دیا آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سلیم جعوید امیتہ بچن کا کریر بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا انڈسٹری میں لگاتار ہٹ پہ ہٹ دینے میں سلیم جعوید کا بہت بڑا رول رہا ہے حالی میں ان کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بننے جس کا ایک ٹریلر ریلیس کیا گیا تھا اس میں بالی وڈ سے جڑے لوگوں کی رائے لی گئی تھی اس میں جایہ بھاندی نے کہا جب ان دونوں کا وقت چلا تھا تو یہ دونوں بہت ایریبل تھے بہت زیادہ بتمیز سے پھر یہی سوال جب سلمان خان سے کیا گیا تو سلمان خان نے کہا دماغ ان کا چلی رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا کیونکہ یہ ہٹ پہ ہٹ دیے جا رہے تھے اور جن کے ساتھ یہ کام نہیں کر پائے فور ڈیٹس اور پلوٹ پسند نہیں آئے فور وڈیور شکل پسند نہیں آئی جو بھی ہے کیلیکٹر پسند نہیں آیا وہ انہوں نے ان کو ٹیگ کر دیا کہ ان کا دماغ خراب تھا لیکن ایکچلی ان کا نہیں تھا جنہوں نے ان کو یہ بولا ہے وہ ان کا دماغ خراب ہے آپ سب بھی کو پتا ہے کہ جب چودہ پندرہ فلمیں لگاتار فلاب ہو گئی تھی امیتا بچن کی تو اس کے بعد پھر سلیم جاوید نہیں ان کو زنجیر میں کام دلایا تھا اس کے بعد چاہے شولے ہو دیوار ہو ترشول ہو جو اینگری ینگ مین کی جو امیتا بچن کی امیج تھی اس کو انہی لوگوں نے بیٹ کیا تھا تو جی آپ آگے یا کچھ بولتی رہتی ہیں کچھ سمجھ کے بولتی ہیں وہ صحیح بولی تھی ہیں غلط بولی تھی یا سرمان خان نے صحیح جواب دیا کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ آپ لکھنا مت بھولیے گا تو ہماری آپ کی جلی پھر ملاقات ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ہم ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں ٹل دین جائے